مقدس فتح بلانت کریے کانچ کے اپنے جیوائے گر جی کا خالصہ وائے گر جی کی فتح پرندگ سہمان دے بلو جہاں اپنے سبجیکٹ دیتا ہے اپنے سبجیکٹ دیتا ہے اپنے سبجیکٹ دیتا ہے انہوں نے لوگ انسی مارا ہے تا جیوان سمجھے جیوان دے بارے جہاں کردین کرنا ہوئے تا میرے خیام دے گر گئی جنماتی لوڑ ہے کیونکہ جتے آکے دنیا دے بڑے بڑے کمی ایک الگ عیدت دے لے کہ کوئی جبان نہیں جیڑی کوئی گوبن سنگھ مارا ہے دے جیوانوں بیان کرسکے کہ کوئی کلم نہیں جیڑی کونا دے جیوانوں کلم پت کرسکے اسے کرکے ایک مسلمان ادھاس کا نکل اتھیلہ کے ختم کردیتی ہے کہ بلبلے دی کوئی پکات نہیں ہندے کہ اس مندردہ کو شبیان کرسکے ستگر کے لکھو وصو کہاں تابع رقم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو مجدہار کو جا بہر کو دیکھے دنیا دے بچ دل جی جہی احمد ہوتی ہے مائیات روحانیات دے روحانیات پرماد کہہ سکتے ہیں کہ اسی مائیات دلچ مٹیریلزم دلچ پرماد دلچ بچے ہنوک اس روحانیات دے روحانیت دے مجسمے سیب سرکر گوگنز ماراست دے جی منو نا تا بیان کرسکتے ہیں اور نا ہی اسی ونہ دے جی منو کل عبت کرسکتے ہیں پھر بھی جی کرشن وہ اس انبغنو سمجھنا ہوئے میرے خیام دے گا روحانیت دے سورت اگر کو بزر دے وچ ایک انبغاو پرکاشت دے وچ لے ہونا بھیتا ہے تسبیح تسی سارے آنے لام سنیا ہوئے دا اسلام دے وچ تسبیح دیگا لون دی ہے پر ہارا مسلمان تسبیح نہیں پیش سکتا جی کر اسیں احکامِ عالمگی لینو پڑیئے او دیچ جی کر ہے کہ اورن سے تسبیح فیر دا اور بھی بہت سارے اسے مسلمان نے جڑے ہاتھ دے تسبیح رکھ دے مالا فیر دے تسبیح ایسکا کی فیر نہیں ہو کیا کہ تسبیح دے سو اڑکے ہوتے میں کہ ہر ملکے دے اوپر پرماتمہ دا بکھرا بکھرا نام ایک لڑی دے وچو جارنا بھیتا ہے اللہ پینک بیائیب رہیم کریم اے سارے سونا جو ہم دے ہیں ایک لڑی دے وچو جارنا بھیتے ہیں اور مقدس حدیث دے وچھ اتیعا کے گانا موک جانتی ہے کہ دنیا دے وچھ خجرت محمد صاحب نے خدا دے سو کرتم نام تسلیم گیتے ہیں ادھے تو وقت کوئی بھی خدا دے کرتم نام بھیان نہیں کر سکتا تسبیح دی کل اتیعا کے موک جانتی ہے چنگا پاوت پویتر پاک پاکیزہ اسلامک مسلمان گریہ جانتا ہے بیٹر جڑا تسبیح دے اپر خدا دے سو نام لڑی بد بھیان کرتا ہے پر اتیعا کے گانا موک جانتی ہے کہ سو تو وقت کوئی نام خدا دے بھیان نہیں کر سکتا روچ امنت ویلے دی باڑی دے وچھ اسی جاب صاحب دے ارمج پڑ دے چکر جہن اور برن جات پر پاک نہیں جے روپ راگ اور ریخ بیخ کو کہنا سکت گے اچھا مورت ان پاو پرکاس ہمیں توج کریچے کوٹ اندر اندر آن شاہی شاہانگ نہیں چے تری پاوڑ ہی سور نار اسور نیت نیت وان تریڑ کہت تاپ سرب نام کتھے کواڑ اس گھتے اپنے دیاں کو گندرت کریو اے پرماتمہ تیرے سارے نا کون بیان کر سکتا ہے مقدس حدیث دی تارم کماب دردگل اتھیا کہ اپنی ماں سکتہ تسیب سا لو کہ سوت وقت کوئی نہ لے نہیں سکتا تے پادشاہ کہیں گے تیرے سارے کون لے سکتا ہے کرم نام برنات سمتھ میں اپنی چھوٹی جی بودھ دے مطابق تیرے کوش نام پرماتمہ بیان کر دے جاپ ساپ دے بچ پرماتمہ دے کردم نام آدھی گنتی ساٹھے چھ سو دو پر ہے اچھے کہہ رہے ہیں میں کوش بیان کر دے تیرے سارے ہی رہ سکتا تیرے جنے کردم نام نے میں بیان نہیں کر سکتا میں کوش بیان کر دے تب سرم نام کتھے کورن کرم نام برنات سمتھ میں سارے بیان نہیں کر سکتا میں کوش بیان کر دے ایک اینک نہیں کل بھی تر پادشاہ مارا آئیتہ پرکاش کیونکہ انہوں نے جیبت دے کچھ اہم پاک باپ پریاں کٹنا مارا سنجیہ کردے کوشش کردے کل بھی تر پادشاہ دا جیسے لے پرکاش ہوئے اسی انہ ساریاں کٹنا ماراں کیونکہ کیونکہ جیس طرح اگے ساکھی پر اپرا دے روچ سوندے رہے ہیں اس روچ نہیں بیکھا نہ اسی اپنی مان سکتا دے جو اس روچ ادیل کرنا ہے اسی سمجھے اتحاد سکور دارے جو ایکھنا ہے میں تہاڈے ساپنے ایک دن رکھا اکثر دنیا دے بچ کیا جاندہ ہے کہ اشوک دا راج چکرورتی راج سے کہ اشوک کا پر کلنگا دے جد اور کلنگا دی فتے دوبار جس ویلے پیری لگو آکے بودھ دے اہنسہ پرموطرم نتارن کرنوالا اشوک ہندوستان دے گلا میلہ کار ندی ہوئی سی جگہ ہوئی سی جتھے اپنی تلواروں سوٹ کے اشوک نے اہنسہ پرموطرم بیٹا سوٹیا کتھے جے دنجا ملا کے ندی سوٹ دتا کہ اتھے سوٹیا سوئے پال ہمس تھا دے چھے مایات دن پر جلسی اے ایسگا دی سوچک سی کہ جتھے تلوار سوٹ کے ہندوستان گلامی دیا جنجیرہ جگڑیا گیا اتھے پدار تلوار سوٹ کے تلوار چکرورالا جودہ پیدا ہوئی پٹنے دے نواب نے اسوڑے رہیم بکش گروہ دیکھ بھادر صاحب دا بڑا شردار وہ دا جھوٹا پڑا کریم بکش بھی گروہ کردہ شردار پر وہ تھوڑی جی نواب بھی ہے اکڑ رکھ دا ہے تھوڑا جا رکھ دا ہے کہ میں نواب ہاں پاتشاہ تھی اوستہ تھوڑی جی وڈی ہوئی ہے تے گروہ دیکھ بھادر صاحب پاتشاہ اسوڑے ٹاکے دے چلے بگار والے پاس سے ماما کر پار چلتا ہے تھے درکاہ عمال جی ایک چٹھی لے کے کہنے کو اس چٹھی ہو سمجھے ہو او اس چٹھی دے بچ پٹنے دی سنگت وہ لو بکھی گئی ہے تے پٹنے دی سنگت نے گروہ دیکھ بھادر صاحب لو ایک علامہ پیچے ہیں پٹنے دا نواب رہیم بکش دا چھوٹا پرا کریم بکش بڑا غصے دے جائے بڑا تلکھی دے بچ ہے کارن اونا سمیہ دے بچ جد نواب دی پال کی نے کیا کردیسے تے سارے لوگ چوک کے ساتھ سلامہ کردیسے جس تو فرشی اسلام کیا جاندہ سی زمین نو ہاتھ ماتیں مدھی نو ہاتھ لوڑیں اسنو شروعا تو ایسے اکبر نہیں کیتا سی اس کر کے اسنو ذلِ الٰہی کیا جاندہ سی جلِ الٰہی تا بابندہ رابدہ پرشامہ جڑا راجہ ہے وہ رابدہ پرشامہ ہے رابدہ روپ ہے یہ اس کرتی جیسی خدا نو سزدہ کردی ہیں تے راجہ بھی خدا دے اس پرشاملی تے اس روپ ہے اسی کو اسنو بھی سزدہ کردی ہیں میری پال کی لنگ دیا ہے تے سارے پٹنے دے لوگ فرشی اسلام کردینے ساتھ سلامہ کردے ہیں بڑی چھوٹی عمر دے جبال کو بند رائے لیں آپ تے اسلام نہیں سی کرلیں ایک بات در سردہ شہ جاتا ہے چلو کوئی کرلیں انہیں باقی بال کروں ہی بگاڑ چھتے ہیں انہیں باقی بال کروں ہی بگاڑ چھتے ہیں جدو میری پال کی لنگ دیا ہے یہ تے فرشی اسلام نہیں کردہ باقی بال کروں ہی اسلام نہیں کردے سکھو ملو اگروں دلدیاں جڑھو دے جتھی پہنچی پاتشاہ دیکھو حکم نامے ڈاکٹر ڈرڈا سے پڑھانے سمبادت کی تے لیں تے جڑھا واپسی جواب گردیک بہادر صاحب نے پیچے ہیں بڑا اہم ہے کیونکہ اکثر جدو اسی گردیک بہادر صاحب دی سکشیت دیگر کردے ہیں تے ساتھے صاحب نے تیار دی مورت نرمالتہ دی مورت نرمالتہ دی مورت او سروپ ساکھنے سامنے آ جاتا ہے جس دے بارے ایسی کینے ہیں کہ دنیا تے لچ جے گردیک بہادر صاحب اگر بکھری ہے چھوٹیاں 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 ساتیاں شمدابنیاں دے پرباشا مانے نا اسی انہاں ملے کدھی تھیان نہیں کیتا نا تھیان کرکے ہی انہاں پرباشاں دے روپ بدل دے جا رہے ہیں انہاں پرباشت کرنا اوقع ہو رہا ہے تے انہاں دی جڑی گیر پرپرارک پریواشاں ہے وہ ساتھیں ترمدے سمدول نوکسوان کر رہے ہیں مثال دے طورتیں اکثر اسی سٹیش تو کہا دنیا تیک بہادر کیلی چادر جی تیک بہادر انتی چادر ہند دے کسے بلے اٹکسی رائتہ نہیں کسے بلے ادھ پانڈسی پھر سرہاند بنی پھر دلی بنی مجھو جمہو بشمیردہ لانکہ نکلیا پاکستان نکل گیا بنگلہ دیش نکل گیا جیوں جو ہند چھوٹا ہوں ہندہ جاوے گا کی چادر چھوٹی دیجئے گا سوال ہے ساتھ اسے موڑے کا کی قربانی کو کھیدری کھتے دے پر باوچوے کھا ہے اسے میں جڑے شبد وردیا ہے سب تو بد اطلاع جوگ جیوں پر میں نے پتا کسی نے اطلاع نہیں کرنا میں اگے سپشٹ کرنا اسے گروہ دی ہے جوریچ میں سب تو بد اطراج جو شبد گروہ دے گا مہادر صاحب دے پر میں دے گا تسی کوئی بھی میرے دے اطراج نہیں کروں گے کیونکہ اسی شبد آب لیاں دی پٹھ گومی ایک انگریجی فرس پیدا بہت بڑا اہم سوتر ہے ڈی کسٹیک دا ورڈ اور آپ پاسٹ سٹیکچر شبد کو توڑ کے جور بتخو دیہرت کی بڑھت ہے توڑو جور شبد ہون میں تہاڈی سرٹوں لے کے جانا کبھی سینہ پتھ نے ستارہ سو بارہ دے ایک رچنا لکھی ہے سری گروہ سوپا سری گروہ سوپا دے شبد پرکٹ پہ گروہ تیک بہادر سگل سشٹ پہ ٹاپی چادر بہی دیگری چادر شبد سشٹی لی بڑھت ہے سشٹی لی چادر دیش نہ کوئی سباندھ نہیں کھندے نہ علاقے نہ کوئی سباندھ نہیں کیونکہ اے ملکھی ادھکاران دی پہلی قربانی ہے جتھے جا کے فیض ورکے مسلمان شائروں بھی ایک الگ اینی پہی یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں جس جا جسے کوئی مقتل بے گیا وہ شاہد سلامت رہتی ہے فارسی دے چار شبد قتل قتل مقتل 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 ساکھا کیا ہے تلک جنجو راکھا رب تاکھا کینو بڑھو گفو میں ساکھا جتھے شہید موڑ والے وقتی والوں کوئی بھی اتھیار بند برود نہ کیتا جب ہوں کہہ جانتا ساکھا ہے ننکارا صاحب ساکھا ہے کہ بھی ارداس کی تیسی تیار بند برود نہیں کرنا سرہاند ساکھا ہے چمکور ساکھا نہیں ہے کل کی طرح پا شاہید نے گھر سنہ کے کارے اند جہنر با دین لکھ بر آیت برو بے خبر چالی بکھے پیا سے سکھانے تیری دین لکھ داس لکھ فائدہ مقابلہ گیتا بھرنگے مگس بے شمار آئیدش میان دیکھو تیلو دفانگ آئیدش تیری فوج اس طرح آئی جو میں گومنے دیاں مکھیاں دیاں مکھیاں ہونیاں لیں تے میرے سکھانے مقابلہ گیتا چمکور ساکھا نہیں ہے اسی کہہ دنے ساکھا چمکور ساکھا ہے ساکھا ہے ساکھا ہے کرو ارجل صاحب دی شہادت ساکھا ہے کرو تیک بادر صاحب دی شہادت ساکھا ہے نرکانہ صاحب ساکھا ہے سرہاند دی شہادت جتھے کوئی تھیار بند ہو ساکھا ہے کرو تیک بادر صاحب دی شہادت ساکھا ہے کرو تیک بادر صاحب دی شہادت جب گرید تے سمیں بکرے نو یا کسے بہر جانوگر نو جب اوٹ نو زرہرہ کیتا جانتا انہوں کروانی کیا جانتا ہے کروانی جس جیو دی 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 جانتی ہوتا آپ پڑا کنسینڈ ہوتا ہوتا ہے اس شہادت ہے کروانی تے شہادت دا کوہ دانتا رہا ہے کروانی تے شہادت دا کوہ دانتا رہا ہے خدا نے نام دے پر کسے جیو نو قدر کرنے نو قرمانی ہے گرید بہادر صاحب دی شہادت ہے اور اس شہادتوں پر واشد کیتا ہے کروانی تے دل کا جنجو رکھا پر اداکا کینو بڑھو کرو نا ساکھا اس ساری پر گریادہ نام ہے ساکھا سو اسی جدو گردیک بہادر صاحب دا ایس روحو ایک دیا ہے تے ساچ جانے ہو اسی ایس منکھی قدقارانی رکھیا دے واسطے ہوئے دنیا دے سب تو عظیم تریم شہادت دے ایس پاک مناپو لیے پرگٹ پہل گردیک بہادر سگل سرشت پہ ٹاپی چادر سرشتی دی چادر نے ایس چادر پہلا دیشتے میں چسی چھوٹا گیتا ہند دی چادر تے وڑ پیچھلے دو چاپ سالنا تو جننے دی ہندوستان چاپوسٹ رکھ دے لیں انہ دے لکھیا دا دیکھ بہادر ہندو دھرم کی چادر نا ایس شہادت دا سباند کھتے دے نا جے علاقے دے نا جے ایریے دے نا جے نا کسے راشتوں دے نا جے نا کسے ترم دے نا جے ایس شہادت دا سباند ملک کی ادکارانی رکھیا دے واسطے ہیں جے کر راج ہتوں دا ہندہ تے ظلم مصر مانا دے ہو رہے ہندہ گروہ صاحب تامی شہادت دے راج بودھیا دا ہندہ وہ کسے تے جرم کر رہے ہندے گروہ صاحب تامی شہادت دے بودھیا دے کپر ظلم ہو رہے ہندے گروہ صاحب تامی شہادت دے تے بلکل انجی ہونا سو ایس کر کے ایس شہادت دا جڑا پرواشت روپ ہے وہ ہے پرگڑ پہ گروہ دیکھ بہادر صاحب سشٹ پہ ٹاپی چاہتا ہے ہسی گروہ دیکھ بہادر صاحب ایس کر رکھتے ہیں تے ہون اونا ملو پہ جے جڑا حکم ناما ہے جڑا جواب ہے پڑھنے دیا سکتا ہوں وہ دے شکل گروہ دیکھ پاچھا ہندے نے گوبند جو کیا پلا کیا کسی سرکاری اہلکار کو سلام نہیں کر لے گروہ دیکھ بہادر صاحب تھی پڑھنے دی سنگت تے اپنے شہدانے کو بھی درائے چاہتی ہیں کسی اہلکار کو سلام نہیں کر لے گروہ دیکھ بہتا ہے اور اگلی گروہ دیکھ بہتا ہے قدرت نیا جو پتا دے ملو یا پدیش ہوئے گا تے سنگتے بچے گالتا پھیلے گی کہ پتا نے بھی ایس کار دن پر مور لا دیتی ہے کہ میرے پتر نے کسے بھی پٹنا دے نواب کو فرشی سلام جا ساتھ سلام نہیں کر لے پھر کی ہوئے گا کہ کتے نہ کتے وہ اہلکار جاں اس دے اکھو کرنے دے کار دے جو مادہ جی کو علامہ لے گے آن گے اگلی ایس کونہ میں دے شبد گروہ دیکھ بہتا سامدہ لکھیا انہوں تفصیل دے چھ پڑھنا ہوئے دے پرک پکواند کتاب پرنسی پر ستبیر سنگتے دیکھی ہو چھ پڑھنے اکی منزہ پر سپی دے پر شبد آجلے پڑھو جے کار آئے بیٹھ لیں پاپ دی دینی سرانتی نا دینی جے کتے کوئی اہلکار سنے ہاں جاں ملاحبا لے کے میرے کار آئے جاوے تیم میرے پت لے مجھے دی پید والے پاسے بٹھائیو کتے سرانے والے پاسے نہ بٹھائیو گرنانگ دی گردی دا وارس بڑھنا ہے اس نے کتے گرنانگ دی گردی دا وارس کتے سنساری پاس چاہتے پیدا والے پاسے نہ بیٹا کو اس پرماد دے شبد نے جے کر آئے ہی بیٹھیں پاپ دی دی پید والے پاسے پیدا والے پاسے سراندینہ دی میرے پت دے سیر والے پاسے کسے دنیاوی اہلکارنوں نہ بٹھائیو میرے پتنوں سیر والے پاسے بٹھائیو کہ سرکاری اہلکاری کو دے چکنہ چکو ہے گروہ تیک بہادر ساکھ واپس پہ جاب آئے کچھ دنہ بعد گروہ دیو پادشاہ گروہ وقت سے بھی واپس آگے گئے اس تو بعد گروہ دیو پادشاہ شہادت کے واس دے گئے شہادت دے گوست کر مسیح سنجا کر چکی پر ایک کبھلک گھنٹا کیونکہ میں کہا سی کہ اسی صرف اقتحاس دی ساکھی دے روح جگانی کرنی اسی باکی سسار دے ترمہ دے روح جگانی کر رہا ہے اور کھال کریو اس ماں دے با ماتا گجری پتر دے عمرش نو سال نو سال دے پتر ہو لے کے جا رہے ہیں اندپور صاحب تو کیردپور صاحب آلی کی آ رہے ہیں سنیہاں ملے آئے کہ پائی جیتا جی میرے پتی دے سر لے کے آ رہے ہیں ہوڑا ماتا ڈی سوٹھ لوں کمی ہردے رام دے حنوماں ڈاٹک چلائے کے جانا جاؤں جیس میں لے چاہے یہ مدھاس سے کہانی ہے جیس میں لے حنوماں اشوک واتکا چکے آئے ہیں تے اوہ اس نے رام دی پیجی میں مندری دیتی سی سی سیتا تے جدو واپس آیا تے سیتا مندری میں کے بڑی خوش ہوئی سی کہ میرے پتی دے نشانی آئی ہیں جدو واپس آیا تے رام نے ایک سوال کرتا ہے کہو رگبیر ہوو مددیر کوش ست ہے سیتا ہے یا ہماری نہ ہے حنوماں میں نے داستا سیتا منہ یاد بھی کر دی ہے کہ تے پولتنی کی یہ اوطال میں تنی یاد ہے پتی تے پتنی تک نہیں میں بس نو نشانی دے جو مندری پی جی سی وہ منو یاد بھی کر دی ہے پولتنی کے کہیں دا باس کرے تہاں باٹکا میں تے پھر رام اگلا سوال کرتا ہے حکومان کہیں دا کہ وہ تے باٹکا جواز کر رہی ہے تے نو یاد کر دی ہے اگلی گرر رام کہیں دا کیوں نہ ہوئی ہم تے پسرائی میرے تو جدہ ہو کیوں مری کیوں نہ تے بڑی گول مول شہدہ بچ کہیں دا کہیں دا پران بسے پت پنکج میں جب آبت ہے پر پاوت لائے وہ سیتا دی اس کارل کا کہیں دا ہے کہ مری بچاری کی طرح وہ دے پرانتا تے ری رام قدمہ جوازتے ہیں جام ہوندہ ہے پر وہ دی جان دی نکل دی یہ دے پیار دی گال ہے پر اوپر لی کھیڑ بیکھیو وہ کھیڑ یہ ہے کہ پتی دے بل ہوئی نشانی کی پتی دا سیر آرہا ہے اپنی ماں سکتا دیچ اس چترنوں کے آگے بیکھیے ماتا گجریتا زگرہ وہ ہوسلا وہ دھڑتا کی لیڑ جاستے آج جائیں اپنے پتروں لائے کے سندگوں لائے کے ایک کھاری دے بچ پتی دا سیر لائے کے آرہینے پائی جائتا جائے سیر اتھے اس چگہ دے گیت پر سا لیا کے ایک چھوٹی بار کی دل پر رکھیا انہم پر سا لیا کے سسکار کر دیتا گردی پاتشاہ کل کی تا رہاچ سا لیتا ہاسک سلوت کی اندرین کے کشتر ایس کٹنا دا چند تا کیتا افسوس نہیں نراشہ نہیں چند تا کیتا اگنا سٹیک اگنا قدم کی ہوئے گا اس پر بات اسی خالسہ ساجنہ دی پرکراندیں آجائی ہیں خالسہ ساجنہ دی پرکراندہ اوہ اس پرکراندہ پرکٹ روپ سے جڑی کو نارک دے سچے پارچھا نے لالو دی منجیتے بہنگ ستھاوت کر دیتی سی نیچہ اندر نیچ جات نیچی ہو آت نیچ نانک ان کے سانسات وڈیاں سے ہو گیا ریس جتھے نیچ سوالی اندر تیتھے ندر تیری بخشیش ان کلوی تر پاچھا جنو کھنڈے بات دے دی امرت کو بخشش کردے نے تے پند پر گھاچ دے شبت نے جن کی جات پاک کلما ہی سرداری نا پیگ دا ہی تن ہی کو سردار بنا ہوتا بے ربین سنگھ جنہ نے کدھی سوچے ہونی سے ماف کرنا کئی مری اسی ساٹی چاتی ادارت انکار پیدا ہندو ہے پارسی کے پوڑھ جانے ہیں کہ جس برہمان واردی منو سے مردی نے سامو چاتیاں چوانڈے ہیں اوڈے مطابق چاکتے بھی شودر ہے ایک کتاب ہے چاکتے بھی شودر ہے وہ کتے بھی جانا منو سماج ہیں وہ کتے بھی سکھانی کسے بھی جات کو اپنا پر سمانتا ہے تے گردی پاچھا کی گئی دنے کہ جنہ نے سمائی دنے جنہ نے تسی دلت گیا جنہ نے تسی اشود گیا جنہ نے ہاتھ لاؤن دنہ تاڑا ترم پیٹیا جانتا ہے تے میں جنہ کی جات پات کو لما ہی سردارینا پیٹ دا ہی دن ہی کو سردار بناو دبے گوبنسنگل نام کو جنہ نے پاہے سوچیا نیسی جا سکتا ہے کہ انہ نے سرادے پر سرداری ہو سکتی ہے انہ نے سرادے تاج ہو سکتا ہے میں انہوں نے اس تاج دے اس راج دے اس سرداری دے مالک بنا دے جنہ نے تحاصل شروع تھا انہوں نے تحاصل نظریت تو نہ بیکھی ہے تے میں انہوں نے اس سرداری پرپرہ دے روچ میں کیے تے ساتھ جانے مجھ لوگ جنہیں مدانے جانچ لڑنا نیسی جانتے ہیں انہوں نے پاہنا ایسی کہ کام ہمارا دولر تکڑی ننکی کرد کبھو نہ پکڑی چلی گڑے تو میں ڈر جاؤں مگلوں سے کیا سی لڑ پاؤں ہمیشہ اس طرح دے سوچ ہوتی قومیت دے بیچے کہ پاس ہی سرداری دے مدانے جانچ جھجے گی اسی لڑنا جانتے ہیں اسی لڑنا دے بیٹھ کے تکڑی اندرہ دولر والے لوگ تے تُسی کہیں دے تو انہوں نے جانچ لڑنا نیسی جانچ لڑنا تے گردے پاس ہندے شبت بڑے پیارے دے ایک ایک کو رکھ روں گا شمشیر کے آگے رکھ دوں گا دلوں سینہ چیر کے آگے پہلے جے دنیا جھکتی تھی تقدیر کے آگے اب تقدیر بھی جھکے گی میری شمشیر کے آگے میں تاہوں کرجوں بھی بھونا چاہاں میں تاہوں نہ مانے نہ دانے تے دبے مجھنے نہیں بکھڑا چاہتا میں تاہوں وہ شہنشاہ بڑھانا چاہنا ہے جنہا شہنشاہ دے کے دنیا دیا شہنشاہ ہیں چوک جانے گی اپنی صورت دے پیر پرانے شبتوں لے ہو میں بار بار اتنے دلگئے سی کسی انہوں ساکھیا دے رکھ جنی سوڑنا اسی اپنے صداح دے رکھ چاہ تے سمجھے تخاص دے رکھ چاہ سی انہوں باچڑا ہے پانچا پاتشاہ دے شہادت دو پات پائی جیٹھا جی نے ایک سوال کیتا سی جنہا شہادت دو جیسے جا رہے ہیں دیون سمجھے پانچا پاتشاہ پاتشاہ تسی چنگے دلوار باج ہو تسی چنگے نیجے باج ہو پانچا پاتشاہ دے جیوندہ دہاس پڑھے ہو اپنے بیاد سمجھے انہوں نے نیجے دے نال جاندی جاند پڑھ دیتی سی اور انی جور دی اوس جار تاچھٹگا لگا سی جس کوڑے دے سواری کی تو سکوڑے دیواہ دے مہوت قدس اینا سکت سی اس جاڑ پڑھ دائیں آج بھی پانچا پڑھ دے یو جی جارت دی سکوڑے دے بھی چکا پڑھ دی بہی ہیں کہ اینی چاڑھ دے عقید لیکن مجھے دیکھا ہے جنگا رام داستی دندی دا وارس پیٹھا ہے انہوں نے پیسے چھوٹا جا کلہ سمینچ گڑیا کردی سکتے ہیں کہ انہوں نے اپر دے کلی دا پرکیا پر دلے جاڑ جڑی سی پوری ہو دی رہے ہیں دی پرکڑ دے واستے تک پوش کردے پاتشاہ نفائی جیتھا جیتے ہیں پاتشاہ اسی ششتر ویدیا جاندے ہو شہادت واسدے کیوں تی میری کردے پاتشاہ جواب سے کہ جنس قوم تے شہادت دا رنگ نہ ہوئی ہو میں دانے جگ جہ تروار چکے ظالم بڑھ جاتے ہیں جدا کو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگے سی الامائی وارد شبد ہے میں سب تو پیلا تروار چکڑ والی قوم دے ویچہ شہادت دا رنگ پر نا جون ہے پر اسی ششتر چکڑے ہیں پنساب دین حمد شبد ششتر چکڑے ہیں اگلے جاندے چکڑے ششتر چکڑے ہیں کہ میر دی میری تے پیر دی پیری کھٹے ہیں اوہر میر دی میری تے پیر دی پیری کلگی تر پاچھا دے بول ہے تے اپنی تک سیمت نہیں خاصی ہوتی ہے تے کہہ رہے نہیں خاصا میرو پرن پران خاصا میری جان کی جان خاصا میرو روپ ہے خاص خاصے میں ہو کروں نواس خاصا میرو سدا سنسنگا خاصا میرو مکھ ہے انگا ساری تشبیح جنہی میں ایک پیار دی جتی جا سکتی ہے ساری خاصے ہو دے کے ایک تسٹکشن رہا لیتی ہے پیار حمد کرتا ہے تاڑی تو بکھرا نہیں ہو سکتا پر ایک گلدہ خیال رکھے ہو جب جنگ ہے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پتی ہے یہ پیار اوستر ٹھٹے گا جس دن تسی ایس دارتی ریت میں چھاڑے گے کسے گول دے دارتے بڑھ جاؤ گے جس دن ایس دارتوں سرچکوڑا چھاڑے گے تھا تھا سرچکوڑا شروع کر دے ہوگے نا اوستر ایس دن ایس دی پریت ہے ایس دن کانت بڑھے گی میں نہ کروں ان کی پتی ہے پھر تو سی میری ایس پر دیتے پاتر نہیں رہ جاؤ گے گردہ پادشاہ نے اس ویلے سب تو وڈی بکشش کی تھی کہ جیس ویلے خال سا منت سائج دیتا اوستو بعد جننے بھی انادبور صاحب دے لنکر سی وہ سارے جگہ دے کر دیتے کہ سارے انادبور صاحب دے رہن وارے واسی لنکر دیج پر شاہدہ شاہدہ سو پادشاہ تا دربار لگتا ہے کتر تن ساڑھا سوا ہوتا ہے کہ جیس چیز دے اسی زمیوار بننے ہوں اس چیز مسلو نہیں بہتے منکتہ سوا ہے گردہ پادشاہ تا دربار لگتا ہے تے جننے میں انادبور صاحب دے وجہ لنکرہ دے جتے دار نہیں جانے جار جلے گردہ پادشاہ نے کور پیٹھے ہیں ہر ایک اپنی سفت کر رہے ہیں پادشاہ میرے برکار لنکر کسی تا دے پادشاہ میرے لنکروں کے دے آگے میں کیوں میرے برکار لنکر کسی تا دے کوئی کہیں دے میرے برکار کسی تا دے سارے دے لنکرہ دے آپ کو اپنی سفت کر رہے ہیں سوچ دے میں کہ گردہ پادشاہ جدہوں نے کتے لنکردہ پوائنات کا رواستے ہوں گے بتا دے ہوئے گئے گردہ پادشاہ ہے بکھاما گئے جنگے تو جنگے بکوان بکھاما گئے لگ پس گردہ پادشاہ نے ایک مکھرا راچ ہو گیا ہے عدی راہ دا ساما ہویا شاہی کے باس میں بتا رہے ہیں آم ساتھے بستر میں نے ایک چاردر دلہ جیلہ ٹکیا ہے تے ترکیہ پہ یہ نکر سے جا پہنچی وہ سکھا میں گردہ پوگر سندھے درشنہ باستے آیا بڑی دوبت ہوئے گا تے میں اپنے گروہ دے دیدار کرنے نے ترکیہ پوکھ بڑی لگیا من کو شکاہ دیا سکھا رات دی روٹی دا ختم ہو گیا رات دا لنکر دے ختم ہو گیا کچھ چل روڑی کر امر دے میلا بولان دے لنکر دے آرکران کے شکاہ دمان کے پہ جائے تھے پادشاہ دوسرے لنکر چلے گئے دوچھے لنکر دے بچھو یہ میں دا جوہاں تیسرے لنکر دے بچھو یہ میں دا جوہاں چوتھے چھو یہ میں دا جدو پنجوے لنکر دے بچھ گئے تے اوس لنکر دا انچارج کی دا سکھا تاں ہے تو تیرے ماد دے بچھو گروہ نو میل دی اینی سکھ اینی تاں کے تو رات چلے آیا تو تھاک گیا ہوگا کہ آپ پہ ہلا میں تیرے کروں پاڑی ترہ پیرت ہو آیا پیرت ہو آئے ایک جگہ دے بٹھایا پھر پریشادہ تیار کیتا پریشادہ تیار کر کے اگے رہ کے نال ہی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں گروہ دیا سکھا مینو دیرے چو اپنے گروہ دا روپ نظر آگیا گروہ دی پچھو نے چاہتر مو دے بپوری رکھی اسے مینو دیرے چو اپنے گروہ دا روپ نظر آگیا کہ تو اس میں نے میرے گروہ دیدار دے باستے آیا ہنیرے دے بچھ ترکی آگیا تیرے باستے پریشادہ تیار کر دیا میرے گروہ کوئی خنامی کوئی بتا ہی کوئی کاٹ رہے گی ہوئے تے میرے گروہ کرتا کتا جھاڑ کے ماف کر دے تھال ساپنے تے گروہ دیر پاسچھا نے چیریتوں کا پڑھا لاتا ہے تے ایس نگرگا ہے چالسی نادلہ نادلہ دیا کھاں دے چھنج ہوئے گروہ دیر پاسچھا نے ایک گرامی شکی اٹھ کے طور پر تے نادلہ دیا کھاں دے چھنج ہوئے کوئی جب ہوروی سے اکھلا کے کٹھے ہوئے نادلہ لوگوں کہ اندنے نادلہ تو اٹھے بڑھ پاتا ہے سپاہ کا ہے گروہ تیرے لندر چاہے تیرے لندر دے بچوں پر شادہ شک کے ہے رو کے ہوئے ہیں کیتا رو اسکر کے لیا کہ آج میرے باسچ کوش ہے میرے باسچ کوش نہیں ہے سکائنات دے چھنج رو اسکر کے لیا ہے وہ کندر کے روزہ باگ ایرم روزہ کی دینے باگ ایرم کی دینے سورگ کیتا جے کہ تے میرے باسچ کوش ہوتا آنا تے آج میں سورگ دا باگ اس جگہ دے پروکر بان کردن دا جتے کلگی تر باشا دے چند پریش روزہ باگ ایرم قربان کنم بس کے مارا ہے کوئی آزز لزیز اس جگہ دے مٹی اینگی لزیز ہو گیا جتے کلگی تر باشا دے چند پریش کہ تے آج میرے باسچ کوش ہوتا آنا تے میں سورگ دا باگ اس جگہ دے پروکر بان کردن دا سزدہ کر کردن دا ادھر تر سکھا چاپ سے پیار ہوئے گا ہاں سامجا کے کرلی تے بھر گئے تے ایک سکھا مسکرا کے دینا ہے نادلال کیونی تیگان کردن دا تے نو پتا ہے جی اگر سورگ دا باگ قربان کرنا ہے پیلنا پر کے اوپر جاڑا پوے گا پھر مردہ کیا ہوگا نادلال کیونی تیگان کردن دا جوالا زندہ میں کردن جے بھوے مقدمش مقدم کے اندنے دو قدم ہیں زندہ میں کردن میں ایس کر کے زندہ ہاں کہ بھوے مقدمش بس کے مارا ہے بھوے آززلزیز جتے ہون کلگی تر پاسشاہ دے چرنا دی سگاں تا بس کی ہے اکتے ہون کدی جاں آئی نہیں سکتا موت آبی بھی کیا نادلال کیونی تیگان کردن جے بھوے مقدمش بس کے مارا ہے بھوے آززلزیز محمد مار بھی کتے سکتا ہے کیونکہ جس جگہ دے کھڑا ہے یہ تو کلگی تر چرنا دی سگاں تا رہی ہے کس طرح مر سکتا ہے کلگی تر پاسشاہ گرگو پیسنگ مہاراج اندپور صاحب کیرے پیڑے شروع ہو گئے پہاڑی راج ہیں تینا بہت گڑائیاں ہوئیاں جاتا ہوں کہ اس تھارت نہیں جاؤں گے کیونکہ وہ اکثر کتاباتیں اس طرح پڑھ نہیں دیوں میں خاص خاص ٹھوکا سہجیاں کر گیا تھا اکھیر سمانے پیڑ دا رہن والا قاضی ولی حسن اور زیمدی قرآن دن پر منگی ہوئی ایک قسم لے گیا ہے اوہ اس قسم دن پر لکھیا ہے کہ تشریف در فارسی نے لیچے کہ تشریف در قسمہ کامگڑ کو ند وزام بس ملاکات پاہ میں شمد یہ بڑی تیانہ سمجھڑوالی گاہل ہے کیونکہ اس پرکرم دن پارے جدو ساڑے پر چار قبیر بھی سٹیٹو کارس ٹھوڑ دینے نا تے گرودی سکشیت چھوٹی ہو جانتی ہے ساڑے شمدہ جانتی ہے گرودی دنی ہوں نہیں شمدہ جانتی ہے اوکے میں ایس مقدس قرآن شریف دن اوپر لکھیا ہے کہ تشریف در قسمہ کامگڑ گلد یہ نا جکر کردری پاہ شاہ نے زفرنا بچ کیتا ہے کہ تشریف در قسمہ کامگڑ گلد وزام بس ملاکات باہم شبت اے گرودو بن سکھ مہراج تُسی انادکورنو اچھاڑ لگے دیننائے کامگڑ دے علاقے جا آجاؤ اُتھی اسی بیٹھ کے ملاکات کرانگے یہ دے مارے کشمتورتیا جانتا ہے پہاڑی راجیہ نے قسمہ کھا کے گرود کو اپن سنوار آئے دینا تو کھا کیتا ہے سوال یہ ہے اسی دن میں گرود اشال ہے گرود شدیا نہیں جا سکتا کی گرود نہ تو کھا کیتا جا سکتا 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 کی گرود نہ تو کھا ہو سکتا سکتا جے کتے اسی اپنی تحاستے سے ہوتا تھا پوری طرح دین الادین کیتا ہوتا تھا اس سے لائک تو پہلی لائک پڑھو پاشا کین دے تراغ گر ببایت پا کولنگ قرآن بلستے شمار آرسان محمہ اور اکجیب میں تیری مقدس قرآن شریف ایس کر کے سام کے رکھی ہے کہ تُو ہوتے تے چوٹھی قسم لکھی سی پر میں جے کتے تیری چوٹھی قسم دا حید بار نہ کردا تا اوڑ والے پو اکھرے کہنا سی کہ جے کتے گرگوپن سنگ اور اکجیب دی گانوان لائندہ اتھے حملہ نہیں سی ہونا میرے نا تو کھا نہیں ہوا میں تیرے تو کھلو نگا کیتا ہے میرے نا تو کھا نہیں ہوا نہیں سی کارسا تھا کیونکہ منو پتا سی میں جانکہ تا انا پرو بھی لڑی سی میں جانکہ تا اور دی گڑی جگی لڑی ہے اتھے لڑی سکھی سی پر ترمدے نا تے اگلی شبت بڑے پیارے ہیں انتے نہ شاہد سناسی نہ محمدن جگین میں تے دنیا نو دسناسی کہ ترمدے نا تے تو تو کھے پا جائے نہ تے تو اپنے ترمدے نیمان جگین تے نہ تو محمد صاحب تا پیروکار میرے نا تو کھا نہیں پیا میں میرے تو کھا نہیں ہوا اکثر سی کہا دے جب گروہ صاحب تے نہ دکھا کون ہے جگہ گروہ صاحب نہ دکھا نہیں سکتے کدھی ہوئی نہیں سکتے سکر دے پاچھا نے اونا دے ترمدے ندین کھا دیا کسمانو دنیا دے سامنے نشل کردے واستے انادپور صاحب چھدن دی جیلی بید ہے وہ بڑی پیاری ہے شاہی ڈیپی دے پرس پائیو دے سنگھ دے ناڑ پنجا سنگھ اوستو اگے چکھیاں پیٹ دی جو دے وچھ میں تاہمیں کھور بیندی کرا سکھت آس دے وچھ میں دانے جاگ دے وچھ لڑکی شہید موڑانی پہ ہی بی بی پکھا رہا ہے پائی آلو سنگھ دی پتنی دے بجر سنگھ دی بیٹی جڑی سرسا دے کندے دے پر لڑکی شہید ہوئی سنگھ دے سرسا دے سرسا دے بلکل شروع ہندیا شہید پہ دی پر پائی آلو سنگھ جڑی پائی آلو سنگھ پائی آلو سنگھ دے پائی آلو سنگھ دے دسا پترہ دے وچھو پگوان سنگھ دے گردا سنگھ دو بچے پاکی آٹھ تر مجود شہید ہوئے جگر سارے پروار دی گل گریئے تی انہا دے پرا پرا آدے پوترے پڑ پوترے انہا دے دو ترے تی انہا دے پتی جے سارے مجود شہید ہوئے پائی آلو سنگھ دے پاکی آلو سنگھ دے کھائی آلو کل کی تر پاچھا نے پائی ادھے سنگھ دے تینات کر دیتا شاہید پی دے پر سرسا دے ایک پاس سے پائی جیون سنگھ جڑے جیتا جیسی پاچ جیون سنگھ پڑے تے دجے کنڈے دے پر لے پائی بجکتر سنگھ تے پائی بڑا سنگھ تے سیم جدہ عجی سنگھ بھی ہیر دی رکھیا کر دیا گئے بڑی ترتیب دے نال جو دنی ٹک ٹانگ دے نال آنا دبور صاحب موچھا جائے گیا سرسا دے کنڈے گڑائی ہوئی تے ایس کڑائی دو بار کل کی تر پاچھا پہنچے کوٹ لانے ہاں لکھا پاچھا پاچھا جس میں بابر میں ہملا کی تر اس میں سید خاندان دے میں چک پتھا آیا سیشاہ سلطان کھا سلطان مو بڑا چنگھا لگا آنا دبور صاحب نڈے دا بڑا رمانیگ سی پہاڑیاں چھوڑے چھوڑے جشمیں سی بڑا پیارا بڑا رگا آبیں معتمین پڑنیا سی کے کہوڑا کمی دی ٹوپوگرافی جاو جی فکر وڈی چلی ہیں گی انادھر صاحب نڈی کےیووس سارے مجاب دنے چتویں دیں خودرتن 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 ایک نکو کراماد خودرتنے جڑا خودرتنے سو اے سو کے آنابا چھوڑا لگا ہوتھے روک گیا ادہ کھانے کے بیٹے نے جنب نہیں آجیدہ نام نوراک کھانسی نوراک کھانے کے غرف اس نوراک کھانے کے بیٹے نیہانگ کھان tir Ambry پیئٹ سے بیبی عمری جیدی بسی پرد کو پیائے لیٹ نبی کھانتے گلی کھانی بیٹ پیٹ سے جیڑی نینگ کھاندی پیٹ سے ادہ کھان کو کھانے کے آمل کھانے کے فیروپ یہ علیہ抽لم ان کو ربان دیدہ سکھر میں کیوں گرگوبر سنگھ مہاراج اس کا آلدے میں پہنچے اور جہاں پہنچے نے تے آکے ایک سکھنے خبر دے دیتی ہے کہ پادشاہ بجتر سنگھ جکھنی کا آلدے میں جب ملک اور رنگ رنج کے آلدے میں باقی سنگھوں دے نالدے سو شہید ہو چکے انے بجتر سنگھ جکھنی ہے خون بہت ویہ جبکا ہے اور بجتر سنگھ نو اس میدانے جاکے دے پیچھے آلد والے کو اپڑ دی خو جائے بجتر سنگھ شہید ہویا پہا دشمن چکے رہے ہوئے سارے سنگھ شہید ہوئے اور کے دشمندہ ہوتے جور پہ گیا ہوئے گا جکھنی ہوئے بجتر سنگھ نو چکڑ دے واسطے کلگی تر پاچھا لے کسی گھو سنگھ نوی پیجہ جیت سنگھ پیجہ آپ پڑے پتر لے سہب جہدہ جی سنگھ بجتر سنگھ کوڑے دو پر پاکی تیاری ہوتے ہیں کلگی تر پاچھا نے سوچیا ویکیا آتا چا لیا کہ بجتر سنگھ دا کون بہت ویہ چھکا ہے اسی دے اگے چاہلے کوڑے نے پڑھو مازرہ بھون مازرہ انہا پڑھا چوہ دے کلگی تر پاچھا دے چمکوروانوں دور پے تے بجتر سنگھوں اس کار دے چرین دے پاچھا نے وہ کار چھلیا تے روپڑ دے پتھانا دے کہ اہلکار زبار کھانو اس کار دا پتا لگیا انہوں پتا لگیا کہ حکومت دے باقی اس کار دے ویچھ کوٹلا نے ہن کھان ٹھہرے سی سارے پیڑ دو آگے کی را پا لیا جدو آلم خان تے نیہان خانو پتا لگا نیہان خان دے کاروڑی دا نام چینہ سی آلم خان اس دا بیٹا سی اس دی پیڑ دا نام ممتاج سی تے ممتاج دا رشتہ اس دی پوا بی بی عمری نے اپڑے پیڑ بسی کروایا گیا سی بہت جلدی بیاہوڑ بسی جلدی بیاہوڑ بسی جدو پتا لگا کہ پیڑوں کی را پہ گیا تے اوز میں نے بجتر سنگھوں کے کمرے دے چھلٹایا گیا سی وہ دا خون فلکل رہ چھوڑا سی انتم سواسان دے پر سی اور جے کر بجتر سنگھ اس کار دن چو گرفتار ہو جاوڑے ہیں اس کار دن پر بھی کہہ روڑ کیڑا سی بجتر سنگھ دی سیوہ بھی جنگی سی انہوں بچونہ بھی جنگی سی کوشش سی کے بچایا چاہے کوئی دوروں قید ہی نہیں سی سندے جا سکتے ایک کمرے دے وچ بی پی ممتاز جنہی آدم خان دی پیٹھتے ہیں سنگھ خان دے بیٹی ہے بجتر سنگھ دی سیوہ کر رہی ہے اس کمرے دے باروں کنڈا لگا لگتا ہے زبار خان نے کار آیا درواجہ کھولیا ہوئے لیدہ درواجہ کھولیا گیا تے اس ویلے کو انہیں ہاں کھا دے کچھ ہے سانو پتا لگا حکومت دے باقی تیرے کار رہے ہیں کہ اندھا میرے کار کوئی باقی نہیں اسی درے کار دی تلاشی رہنا چونے ہیں کہ اندھے لیا سکتے ہیں سارے کار دی تلاشی نہیں کہیں جس کمرے دے کنڈی لگی ہوئی سی اس دے بارے زبار خان کچھ دے اس کمرے دے کنڈی کیوں لگی ہوئی ہے اسلام دے ایک پرپرہ ہے جڑے چندے مسلمان امیر نے کہ جس کمرے دے جو اندھی بیٹی جائے اندھا دماغ ہوئی اس درواچہ دے کھول گیا چندہ وہ کہتا کہ اس کمرے دے جو میری بیٹی تے میرا دماغ لیٹے ہوئی ہے درواچہ نہیں کھولیا تلاشی نیٹ دے بار زبار کھانتے چلا گیا او دے تو بعد تین کڑیاں شمد کرتے میں تین کڑیاں دا مطلب ہے کوئی پنجھارہ کمٹتا سامنا بجتر سے شہید ہو گیا بجتر سے کہتا سسکار انہاں کلے دی لکردے بیچے کار دیتا دفن نہیں کیتا انہاں نے اس دی لاش نوکاردے بیچے رکھ کے اپنے پندے پینڈ 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 پینڈے کہ کوئی سیخ مل جب ایک دیسہ سے ایک نام دا سیخ ملیا جیدے پورو بھی آکے انتم حردات دے دا انتم سسکار کر گیا ایک کربانی دا اپرلا روپ ہوئے کیوں سما بیٹ گیا کوج میں ہی نیادے بعد پوہ عمری آئی دے آگے اپنی نند جہنلوکیت اپنی پر جائی جہنلوکیتی ہے جہنلوکیتی ہے جہنلوکیتی ہے جہنلوکیتی ہے جہنلوکیتی ہے مونڈے والے تانک کر رہے ہیں دے اسنا پیتا کیتا ہے کہ دا بیٹا انہ سی جندی تیرا بیٹا کر گیا ہے کہ اب با جان ایک مسلمان دی بیٹی ایک چنگے ایمان والے مسلمان دی بیٹی کدھی تجھا لیا کر آسکتی ہے پیرا ہنٹ اس میں نکل گئی پیٹا ہی کہا رہی ہے اچھے تیرا میں ہاتھ ہویا ہے کہ پیتا جی ایک شہید تی بیوہ ہو جس در میں بجتر سکھ دے مجھے دے پہی سیوا کر رہے ہیں تو اسی کیا سی میرا بیٹی کے دماد اندر ہے میں ادھر مان جا سی کے دیشہ کے کشکڑی ہے میرے پیونے کہہ رہتا ہے کہ ان میں پتی سروپ مالکیتی سیوا کر رہے ہیں کہ ایک شہید تی پتی نجد ریا کر آنے تو اس کی شہادت پر دار نہیں ہوئے گا سجدہ جہاں مسلمان پر آتے ہیں جسے ساری عمر بیان ہی کر آیا پتھا سامتے کولے کو بڑا پینٹ نادا پینٹا چھوٹا جا جت سے اس دی کمر بڑی ہوئی ہے اس نو پو آوات آج کیا جونا سے ایک سو تاس سال دی ہوگی اس دی موت ہوئی گا بیان ہی کر آیا بلکل ایک ایسی عمستج جلے گی فقیری والی عمستج جس سارا دن سے مرن کر دی گئے اس قربانی تو جسے ترہ نا جو ان کے لئے گئے اس قربانی تو مارکی اسی اس کے سے اسلامی بھی مقال کرتا ہے نہیں اے او روپ سی جتھے جا کے کلکی در پادشاہ دے سنگا دا اکھلاکی روپ پرگٹ ہوندہ ہے کہ انہ دا پروار دے ویچے کرا دے ویچے کیمی دا آج رہ ہوئے گا کہ اکتی جس نے انہوں خاتھ بھی نہیں لایا اپنے پتا دے شمدہ دے پرسما پرپتی سمکار کر لیا اپنی جان اپنی زندگی سب کچھ قربان کر دے داستے پروں کلکی در پادشاہ گروہ کوبین سیمہ راج چمکار دے گڑی چمکار دے گڑی دے رچ جبھی جان کوئی اس کے بارے اسی سارے جانتے ہیں اس دو بعد گروہ دے پادشاہ پہنچے نبی خاندے گنی خاندے بھولو نبی خاندے گنی خاندے بھولو زفرمان دے جڑی ساروں کوڑ شیئر مرددے نے ایک سو کیا رہا نی دے گھرگ دے پیانا سن پدب دے جانگنا پے دے روک جاں فتے نا پے دے روک جب آئی شیئر غور ایڈٹ کی دے او دنالگی نا دے گنتی ایک سو دیتی ہو جانے گئے پر جی کسی سمچی تردیو ہوئی کی تھی این جے لگ دا ہے کوجھلا کوجھ شیئر جنور کو آچے گا کوجھلا کوجھ شیئر جنور کو آچے گا پورے نہیں ملتے خیر وہ ایک لٹریچر دا اجائے کھوش دا بشا اوٹھو زفرنہ مالک ردبہ کلگی تر باشا گرگوان سنگمہ رایتی بلا کارت کپورے دینا اور کپورا گروہ صاحب کے اندہ کاندہ پاچھا تفادہ ایتھے رہنہ سو رکھیت نہیں تو سی میری پینڈ کپوری دے گول چلے جاؤ کپورے دی پینڈ سی کپوری میری پینڈ کپوری دے گول چلے جاؤ جیوی کے کپورے دی پینڈ سی کپوری دے گول چلے جاؤ کپوری دے گول چلے گے اور ایک خیال کریے کہ کلگی دے گول چلے گوان سنگمہ راگ اوٹھے ساتھ دو پاٹھ مینے دو بل سمارے اوٹھے گروہ صاحبہ راگ اوٹھے کیوں نہیں حملہ پایا گروہ دی پاچھا خدرانے دیتا اب دو بار کوئی حملہ نہیں پایا گروہ صاحب دے گروہ اور دا کرن سی کے جیڑا آتھے لبندی ساموہ دا اللہ کاری نے سوپا ملتاندر دی انو دا سی تے سوپے ملتاندر ہاں جیڑا باوٹ چلے گا سی اس کر کے انتے گردی پاچھا چار پتر شید ہو رہے ہیں سانوں پتہ لگا انادمر صاحب چلا گیا تخت چلا گیا تاہر چلا گیا راج گیا باج گیا ساج گیا انہا لکسان ہو گیا پادشاہ کہتے یاد دے کر دے میرے گول اینے اینے وڈے جو دے سی میں اپنی فوج لے گیا اپنی جو دے لے گے پہنچتا پادشاہ کہتے بکھر دے چنگیں لگتے نے کات کاتا لے پر ترمیت سیس دے اندھی شرد دے لگتا پورے میں ترمیترے جو دے کیوں کیونکہ تنکھاہ لے کے لڑنے والے نے تے میرے ترمیت سیس دے ہوا دے تیری جو دے میرے ترم دیماغ دے پورے میں ترم گے پادشاہ کیویں دیگا کر دے یہ نیجے باج یہ کوڑ سنوار یہ تروار باج یہ چکے دیر انداز پادشاہ یہ تو دوڑے دا دھوک دے انہیں مہر نہیں کی انہا دے نشانتوں کے کھالی ہی جاتا پادشاہ تُسی کے تے موقع تا دندے اسی لڑکے داستے تفند قدرتا اس سے ملے لہور دا ایک کاریگر انہا سمیرچگل کی ترم آچھا دے واسطے توڑے دار دنالی بندوق لے کے آ گیا ہاتھیں اچھ بندوق رکھی پادشاہ کی دے ڈلیا لہور دا کاریگر بندوق لے کے آئے پرک کرنی ہیستے کٹ گیڑا جودہ ہم تیرا بندوق پرکنی چاہتا ہے اپنا جودہ بھی کٹ ہے ڈلے نے نظر کم آئی تے سارے جڑے جوڑے گور مٹھی زیر کھانیمیاں پہنے سارے یہ کھانیمیاں پہنے ہیں پادشاہ کی دے ڈلیا تو کہہ رہا ہے میرے جو دے میرے دنجے پاس میرے تلوار پاس بہتوں نے ڈار دے بڑے بڑے جسیاں مالے کوڑ دم سوار دیر انداز تلوار پاس کتنے ہونے کٹ میں بندوق چک کرنی ہوں میں بندوق پرکنی ہوں پادشاہ کیسے روپچے نشانہ کاروں کسے مٹی دیٹے ریجے نشانہ کاروں پادشاہ کیسے کامی دے گھوٹے لے نشانہ کاروں پادشاہ کی دے اور دل میں آستان پادشاہ نے اسے ایک سیکھنوں کیا ہے ایک سیکھنوں بلاو میں اپنی یہ سٹوڑے دار بندوق دا نشانہ پرکھنا ہے پائی ویر سنگھ تے ہسیر سنگھ پتہ تے پتر درساق مان رہا ہے سی دویں پچکے آگے وہ انہوں فڑ کے پچھے کرتا ہے انہوں فڑ کے پچھے کرتا ہے پادشاہ کی اندے میں ایک دنوں واج ماری سی دی اور کہ اندے پادشاہ ناملی سی دیا سی دیا سی کوئی سیکھا ہے میں بھی سیکھا ہے بھی سیکھا ہے دویں کھڑے ہو آگے پادشاہ کی اندے نہیں میں تا ایک نشانہ پرکھنا ہے ایک دی لوڑ ہے ایک سیکھ سامنے ایک رو رہاں ڈگا گے گیا ہے ایک سیکھ سامنے ایک روانتا کلگیتر پادشاہ نے بدوق دی ششت لے فائر سیکھتے نہیں کیتا اپروں دی نگا لگتا پر سیکھنے دے اپنا پا پیش کر رہتا ہے اکثر اسی جدو کلگیتر پادشاہ جو گو پر سکمہ رائے دی ہمارے سنسکار رہے دی پر کریادی بھی گالہ کر دے نا اسی قدی بھی نہیں سوچ دے کہ اسی کیس پر کریادی اوپر قندو کر رہے ہیں کلگیتر پادشاہ نے جس ویلے کھنڈے پاٹے دی پاہل دے کے خاصا برگٹ کیتا دے گردی پادشاہ نے شبد نے منو سیر چاہ کیتا ہے گروہ نے منگیا سیکھ اٹھ کے آلو کہ میرا سیر آجا ہے اور جیڑی کٹنا واپری ہے تمو جو آپری ہے اوٹھے گروہ ہے سری روپ دے بچ پیانا ہے سری روپ دے بچ پیانا ہے گروہ نے منگیا سیکھنے دے دیتا ماہ کرنا اسی قدی کے نبک ریچٹ کار رہتا ہے قدی کوش کر رہتا جس کٹنا دا چشمدی دگوا ہی کوئی نہیں کون جاندہ درکی جس کٹنا دے گروہ نے پڑھ دا پایا جڑی کٹنا تمو دے انتر واپریوں تھے دینے چیجہ نہیں شریر کر کے گروہ ہے شریر کر کے پیارا ہے نیرا کار گروہ پرمات میں جس کنے کٹ کٹ میں ہا رہا جو بسے تے وہ میرا گروہ کیتا سب گروہ میرا مال چکا ہے گروہ دا فیصلہ ہے گروہ نے سیر منگیا سیکھنے دے دیتا سی کون نے فیصلہ کرنا ہے کون نے فیصلہ کرنا ہے سو ایتھے بھی گروہ نے کیا کہ میں بدھوک دا نشانہ پر کھڑا ہے سیکھا کے کھڑا ہوں گیا کہ گروہ دیچھا ہے کہ گولی مارنی ہے کہ گروہ دین گوڑی ہے دلہ میں گہران ہے اور ڈلے دیا کچھ ہنجوں نے دلہ کی در پاتشاہ معاف کر دے پاتشاہ معاف کر دے سچ مچ ایتر کھاہاں دل پر لڑنے والے سچ مچ تیرے سکھانا مقابدہ نہیں کر سکتے پاتشاہ کہ تاہ دو میری دینی چوری چھپا تھے کہ تے اپنی چھنا چے مینوں بھی پیڑی جنی جگہ دے دے میس موتھیں پی آدمتھ ہو سکتا تے پاتشاہ کہ تے ڈلیا تُو میں نو رین نہیں جگہ دے دہا تے تُو پیڑی جنی جگہ مند ہے داس میں تے مو جنی منجی جگہ دے سکتا دلہ کیا تا پاتشاہ کیوں میں جا کردے ملو اپنی چاندہ دیوچی لوگ چلی پر لوگ چلی جگہ داؤں دے باچھا کیا دے جن پر لوگ چلی جگہ دائنی ڈالا کھنڈے باٹھے دی پاہول ہے وہ ہی ڈالا کھنڈے باٹھے دی پاہول ہے کہ ڈالسنگ پڑے ہاں جس تا پروار آجمی تلوڑ دی باستہ ہے سو ایتو ہوتے ہوئے گردی پاچھا پاکچے آگرے ہیں کٹنا آمارستے چھوڑی بہت مہیاں نے آگرے جسے دے پہنچے اوٹھے جڑی کٹنا باپری ہے میں سوچتا ہے کہ پہلے بھی کہا سی کہ میں کیون ساکھیا نہیں سراؤنیاں اسی اتحاس دے روپ دے پرتی لپو اکھائیں جیڑی آگرے دیر چھوڑی تر پاچھا گرد گوبرل سنگھ مارا آئی دے سوال جواب ہوئے دینا جی کہ تے اونہ سوال جوابہ کو اسی وشیب کے اپنی پتر دے پر پرچاریا ہندانا تے شاید اونہ سوالہ جوابہ 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 نکلے آتا تو آج جیوہاں ہوا دے دہا سنتا او سوال جا آپ کہہ رسی کل کی طرح پاچھا ہے کہ پھر گوبرل سنگھ مہراز نے تارا آزم دے خلاف شہزادہ موظم دے مدد کیتی جہاں جو دی چاندے لیٹھے جی جو دی چاندے لیٹھے مدد کیتی تے او سوالے شہزادہ موظم دے جنہیں درباری میں بڑے پرباوت ہوئے وہ نہ سوچے گروہ دی پاچھا کسی نہ کسی طرح کسی کاجی تھندے لیٹھے دربار لگا ہے تے پیرم کھانے کھانا دے وہ بھی نڈے بیٹھا ہے تے کازی نے سوال کیتا ہے کرا مات کی ہے پاچھا لے زیب جو سکھا گھڑیا کہ اندھے کاجی صاحب ایک کرا مات ہے ایک کرا مات یہ سٹر کی ہے کہ تُو اتھے بھول رہے ہیں کیونکہ تُو راجے کو سکھیں لے رہے ہیں جدن تیرے کو کسی تو باد سکھیں مل گئے تو وہ دے ہاتھ پیچھ پھول دیں گے یہ بھی تا کرا مات ہی ہے اسی بھی تے ہٹی کر رہے ہیں جیس تے ہی تو باد پیسے مل جانا اس پر دانتی سفت کر رہے ہیں یہ ہی کر دینا سی پر چار کو رکھیں کرا مات ہو گیا نا پیسہ پچھا یہ بھی کرا مات ہے کہ پیسہ لے گئے تو سی کسی دے ہاتھ پیچھ پھول دے گا کہتا اے نہیں کوئی بڈی کرا مات دستا ہے پاچھا ان دے بڈی کرا مات دے تخت ہے شکتی اس راجے دے کوئی تخت ہے کہ تے تو قاضی ہندہ ہے میں تو ود کیانوان ہندہ ہوئے اب یہ دے سامنے کھڑا ہے تو تختیں نہیں پیسکتا راجسی شکتی بھی کرا مات ہے میں اجے بھی مطمئن نہیں میں اجے بھی سیٹس فائن نہیں یہ بہر کرا مات کے لئے پاچھا نے شبشیر کو بے ویان کی تا کہ ان دے کے سب دو بڈی کرا مات ہیں اور جی میں چاہاں تے تیری زبان دے جو اکوی شمد نا کٹن دے تیری فتن ساتھ زبان نو تیرے سر تاکھو زدہ کر کے سبیتے لگتا ہے اور کوئی سوال نہیں ہے پاچھا کہ ان دے سنسار دے بھی جی کرا ماتا ہی تے انہیں پایا ہے راج ہے دلوار ہے سنسار دے بھی کرا ماتا لے وہ اگلا سوال کیتا ہے کہ ان دا فر اے دسو مجھب ہمارا ہو جا مجھب تمارا ہو ہمارا ہو آج اے سنسار دے بھی جلڑائی دی جڑ ہے آج اے سنسار دے بھی جلڑائی دی جڑ ہے جے کل کی تر پاس شاہ دے بھدیش کو پنا لے جاویں سچ جاڑیوں آج جڑے تر مذہب تواسپ دے مدسپ پنے دن پر چکڑے دے خدم ہو جاڑ میرے گردی پاس شاہ دے گیا سی تم کو تمارا کو ہم کو ہمارا کو سنسار دے چکڑے دے گا جس بھی ترمچوں ہی کو نارسادہ پاس شاہ دے مسلمان مومدل ہو گئے مسلمان ہیتے سچا مسلمان پر چکڑے دے سو پندت جو مان پر ہوتے جے پندت ہیں جنگا پندت بانچوں جڑے جگڑے ہیں جاتے ہیں جے کل کی تر پاس شاہ دے یہ فرسوہ دنیا پنا لے کہ تم کو تمارا کوب ہم کو تمارا کوب سنسار دے چکڑے موک جاتے ہیں وہ گنت سمان پت ہے آگ دے گل کہے کل کی تر پاچھا پہنچیں گھنے گردے پاچھا لیں شبت گھتا گھتیدے بٹھا کے جنہیں سو شبت کریں پائناند لارد براجدے شبت میرا رو گرند جی جان ان میں پید نائی کشمار جو ست گور درشن کی چاہے درشن کریں گرند جی آرے جس نے منو خوچڑا ہے وہ شبت جو خوچے نام تصویرہ دے رچہ نام بلدہ دے رچہ جنہیں منو خوچڑا ہے جو پرب کو مل بوجھ ہے خوچڑا ہے جنہیں منو بیکھ رہا ہے جنہیں میرے دیدار کرنے نہیں وہ دیدار کرسکتا ہے پروان